سلام رہیم نائنٹ کلاس یونٹ نمبر ٹویلپ ٹری ڈیز ٹو سی پیراگراف نمبر ٹین ہاو آز کیسے تھا اٹ یہ پوسیبل ممکن آئی میں نے آز سوال کیا مائی سیلف خود سے میں نے خود سے سوال کیا یہ کیسے ممکن تھا تو ووک کے چلا جائے یا سیر کی جائے فور این اور ایک گھنٹے کے لیے ان دا وڈ جنگلات میں انڈ سی اور دیکھا جائے کچھ بھی نہیں ورثی قیمتی اوف نوٹ مشاہدے قابل تو میں نے خود سے یہ سوال کیا کہ ایک گھنٹے تک جنگل میں پھرا جائے اور کوئی بھی چیز قابلے قیمت نہ نظر آئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے آئی میں ہوں جو کہ کین نوٹ سی دیکھ نہیں سکتی فائنڈ پا لیتی ہوں ہنڈرڈز آف تنگز سیکڑو چیزیں ٹو انٹرسٹ دلچسپی کے لیے می میرے لیے تھرو زریعے میر محض ٹچ چھونے کے محض چھونے کے ذریعے ہی میں بہت سی چیزیں دلچسپی کے قابل پا لیتی ہوں جو دیکھ بھی نہیں سکتی آئی فیل میں محسوس کرتی ہوں دہ ڈیلیکیٹ سائیمیٹری پیچیدہ بناوٹ آف آلیف ایک پتے کی آئی پاس میں گزارتی ہوں میرے ہاتھوں کو لونگلی محبت سے آن پر نرم جلد پر آف آ سلور بریج ایک سفیدے کے درخت پر میں ایک سفیدے کے درخت کی نرم و ملائم جلد پر اپنے ہاتھ کو پھیڑتی ہوں سفیدے کا درخت دیکھا نا کیسا اس کی چکنی سی لکڑی ہوتی ہے یہ آپ کی گلز گراؤنڈ میں لگا ہوا ہے یہاں پر وہ درخت جو وائٹ وائٹ کلر کے لمبے لمبے درخت ہیں ان کی جو جلد ہے وہ بڑی نرم نرم سی ہوتی ہے تو کہہ رہیے کہ میں اس کے اوپر ہاتھ پھیڑوں گی میں پتے کو پکڑ کے دیکھوں گی مجھے پتہ لگ جگہ یہ پتہ ہے میں لکڑی کو ہاتھ لگا کے دیکھوں گی مجھے پتہ لگ جگہ اس فیدے کا درخت ہے On the rough shaggy bark of a pine میں ایک کھردری سطح والے سنوبر کے درخت کو چھو کر دیکھوں گی I touch میں چھوں گی In spring بہار میں I touch میں چھوں گی The branches شاخوں کو Of trees درختوں کی Hopefully اس امید سے In search of a bird کے مجھے شاید کوئی کھلتا ہوا پھول محسوس ہو جائے The first sign پہلا اشارہ Of awakening nature خدرت کے جاگنے کا After her winter sleep اس کی سردیوں کی نید کے بعد تو میں بہار کے موسم میں مختلف پودوں کو اس امید سے ہاتھ لگاؤں گی کہ شاید مجھے کوئی کھلتی ہوئی کلی محسوس ہو جائے جو کہ بہار سے خدرت کے نید سے اٹھنے کا ایک اشارہ ہے ٹھیک ہے بہار کے بہار کا نید سے اٹھنے کا قدرتی اشارہ کیا ہے کہ پھول کھلنا شروع ہوتے ہیں جب بہار آتی ہے تو سردی کے بعد جب بہار آتی ہے تو پھول کھلتے ہیں I feel میں محسوس کروں گی The delightful velvety texture delightful خوشی سے بھرا ہوا velvety کم خواب texture texture کہہ سکتے ہیں آپ اس کی بناوٹ of a flower ایک پھول کی میں ایک پھول کی مخملی بناوٹ کو محسوس کروں گی خوشی سے and discover اور ڈھونڈوں گی دریافت کروں گی its remarkable condolations اس کی زبردست بناوٹ کو and something or کوئی چیز of the miracle موجزے کی of nature قدرت کے is revealed اس کا پردہ اٹھ جائے گا to me مجھ پر occasionally عام طور پر if I am fortunate اگر میری قسمت اچھی ہو I place my hand تو میں اپنے ہاتھ کو رکھوں گی gently نرمی سے on a small tree ایک چھوٹے سے درخت پر and feel اور محسوس کروں گی the happy quiver ایک خوش ترانہ یا خوشی کا گانہ خوشی کا گیت خوشی کا ترانہ of a bird ایک پرندے کا in full song مکمل جو ہے وہ آب و تاب کے ساتھ تو میں ایک چھوٹے درخت پر ہاتھ رکھوں گی اور ایک پرندے کا گانہ محسوس کروں گی اس کی پوری آب و تاب کے ساتھ یہاں تک آج آپ لوگتاب دیکھیں انشاءاللہ پیراغراف دس کا آب اور گیارمہ کل مکمل کریں گے